ہی گائز اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بھائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیسی گبرو ورسز ریگنار لائف گیمنگ کی کانٹرو ورسی کے بارے میں اور اس پہ مسٹر جے پلیس کا کیا ریاکشن تھا اس بارے میں تو ایسی نو گائز کے ریگنار نے اپنی انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو پوسٹ کری تھی جس میں انہوں نے دیسی گبرو کی کچھ پرانی چیٹس وغیرہ لیک کی تھی جس میں پھر کافی سارے لوگوں نے ریپورٹ وغیرہ کی تو وہ آٹومیٹکلی ان کی پوسٹ جو تھی وہ کمیونٹی گائنڈ لائنس کی وہ جیسے انسٹاگرام سے ہٹ چکی تھی اور دوبارہ انہوں نے پھر سے ری اپلوڈ کی سو وہ ایکزیکٹلی کیا اپلوڈ کیے تھے پہلے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں تو یہ ہمیں پسند نہیں کیونکہ بھائی ہم خود بننے والے لوگ ہیں ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں اتنی اس کی سٹریم میں زندگی میں انہوں نے پیسے نہیں دیوں گے جتنی میں اس کی سٹریم میں اس کو جونیشن کر دیتا ہوں اس لئے میں نے کہا بھی اس سے اچھا ہے کوچ کر لو میں جو سب چوتی ہیں چوتی میں فس ہو گئے تو تم بھی چوتی ہی ہو جاؤ گے میں نے اس لئے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیا ٹھیک ہے باقی جہاں تگری بات یہ کی یہ یہ سن لو مجھے کتنی میسیج اس کے آتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ سارے میسیج ہیں میں پھر بھی نہیں جاتا صرف اس لئے کہ جو ہے نا پرسنہ لانا چاہتا میری کبھی بھی اگر میری لوگوں سے ہے نا برو میں نے آپ یہ چھوٹے لوگ ہیں برو یہ چھوٹے لوگ ہیں میں بہنچوں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں یہ بچے ہیں یہ بچے ہیں یہ بچے ہیں یہ بچے ہیں گھرنالی کے کھیڑے ہیں میں چھوٹے بولو یہ تو میں پہلی دفعہ یوٹیوب میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ کمیونٹی کیا ہوتی ہے یہ بچودیاں کیا چل رہی ہیں اگر مجھے اگر ایسی کوئی بات ہوتی نہیں میں زورو کو ایک لاکھر پر دو سیکنڈ میں نہ بیچ دیتا کہ جا اپنے کمپیوٹر لے کر رہا بہت سوڑکوں کو ایسا سپورٹ کرتا ہوں میرے لینڈ سے لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ اتنی چھوٹی ہوں گے تو بھائی اگر میں ایسا میں نے تو اس لئے کوچھ کر لیا اپنے سائٹ کر لیا یہ نہیں کہ اٹھارہ ہزار کے بعد میں کوئی ڈائنمو بن گیا ہوں سول موٹر بن گیا ہوں کے دنیا میں جاننے لگ گئی نہیں میں سٹریم کرتا ہوں برو دیکھو میرے میں میں ٹیلنٹی ہوں سٹریم کرتا ہوں میں گانے گاتا ہوں میں لوگوں کو فن دیتا ہوں میں ہپی رکھتا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں میرے ایک اپنا ٹیلنٹ ہے میں جے نہیں کہتا ان کو جا کے بیٹھ کے ڈیلی وی سی میں کہ جاؤ گبرو کی اس بات یاد رکھنا میں آج تک ایک دور میری سٹریم کا ذکر نہیں کیا اس نے آج تک میری سٹریم شیئر نہیں کی اس نے آج تک میری سٹریم پر کمنٹ نہیں کیا سو برو آئی ایم ایڈیفرنٹ پرسن جہاں تک رہی بات تمہاری تمہارا تو میرا دور دور سے لینا دینا تم سے کوئی میری نہ زندگی میں تھا نہ ہے نہ رہے گا کہ میں تم سے کوئی برا سوچوں تمہارے لئے اگر تمہارے صد ایسا ہوا تو مطلب وہ آلڈیڈی ان کی کوئی یا کوئی ویٹ کرتے ہیں ہاں یہ غلطی ہوگی کہ میرے سٹیٹس کی رسن کو موقع مل گیا لیکن اگر میری زندگی میں مجھے خیال بھی ہوتا نا کہ سٹیٹس سے یہ ہوگا تو میں کبھی نہ کرتا اور دوسری بات آپ کے لئے اگر انہوں نے آپ کو وہ کر بھی دیا نا تو make yourself big and show them that you are motherfucker small people you know why I'm making this team why میں اپنی team کیوں بنا رہا ہوں تک کہ میں ان کو بتا سکوں کہ بھڑو اگر تم لوگوں نے کرنا ہے تو team ہم بڑی بھی بنا سکتے ہیں money can buy anything else پوچھا اور پھر بات میں ساری باتیں پوچھی جس میں مسٹر جے پیس نے کلیرلی بتا دیا تھا کہ ان کو پہلے سے گبرو کی ساری وائس ان کے پاس پہلے سے ڈیسی گبرو کی ساری وائس وغیرہ موجود تھی اور ان کو سارے سین کے بارے میں پتا اور ڈیگران لائف گیمی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی بھی کافی ساری پرسنل چیچیں ان کے پاس پڑھی اس کو اگجیکلی اس بارے میں کیا کہیں کہ آپ ان کی لائف سٹیم کا ایک چھوٹا سا پارٹ خود دیکھ لیں میں یہ کہا رہا تو آرڈینس کو جو آرڈیو کلپس وغیرہ ہیں یہ سال رانی آرڈیو کلپس ہیں اور ہمارے شروع تو بہت پہلے کہ سارٹ آٹ ہوئے ہیں ہاں میں نے یہ بات کیا ہے میں نے یہ بات کیا ہے میں نے کہا کہ سال پہلی چیزیں ہیں یہ تو سارٹ آٹ ہوئے ہیں وہ چیز آرڈینس آرڈینس کو وہ چیز رکھانا جو پہلے سے ہوئے ہیں یہ تو ہم دردی لینے بات ہے یہ تو وہ ہو گیا کہ آپ کہہ رو کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے جو آرڈینس یہ کہ اس نے وہ کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا یہ تو ہماری وہ گلی والی ہوتی تھی پوپو کمیٹیوں والی وہ اسے باتیں کرتے تھیں ہاں ہاں پتہ ہے وہ ایکھو جا کے وہ نے کمیٹی کھانی ساٹی وہ پتہ ہے وہ ایکھو پترنو ہے وہ کیا وہ دی بیٹی ہو وہ تکھو تلاغ ہوگی مطلب یہ بات ہے نہیں جو ایک چیزے سوٹ آٹ ہوئی ہیں ان کو ان پر بات کرنا ہے میں نے بھی یہ بات کیا ہے کہ کوئی اور بات اٹھا کے اس ٹاپک میں ڈالنا تو ایسے ہی ہے کہ میری بات کا جواب دو مجھے ایک اور ویڈیو بنا کے میری بات کا جواب دو جواب کے پاس کچھ نہ ہو ٹھیک ہے اب مجھے پتہ ہے اللہ دین کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب کچھ نہ کچھ نہ دونگے جانا جسٹیفائی کرنے کیلئے میں نے بات کیا ہے ابھی کرنے لگا تھا بات کہ اگر یہ سال پہلے کا ایشو ہے یا ڈیڑھ سال پہلے کا ایشو ہے جب دوستی نہیں تھی تب کیا ہے اور مزے کی بات یہ مزے کی بات یہ اورٹیکلو اتنا پرانا ہے کہ اس کی پوری فوٹیج جو ہے وہ میرے پاس پڑھی اور میں نے بھی سنی ہوئی ہے اچھا آپ کو پتہ ہے اس بارے میں یہ ہے مجھے تو پتہ ہے تو وہ چیز دکھانا جو مجھے پتہ ہے اور ایک اور بات میں ایک اور بات میں ہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہ چیز سنبھال کے رکھنا سب سے بڑی غلط بات تو یہ ہے مطلب کہ میرے پاس کئی چیزیں ہیں میں دکھا سکوں لیکن میں کبھی نہیں دکھاؤں گا میری عادت نہیں ہے اکل گبرا نے بھی تو بولا تھا کہ بھئی اس کی شراب والی ویڈیوز اور تصویریں میرے پاس پڑھیں سب کچھ چھوڑو یا سب کچھ سب کچھ مارو باقی میرا بیسے تو آپ ہو ایتے ہیں موچوں کو جتنا تو تاؤ دے رہی ہی اتر جا نہیں ہے اس پہ دیسی کی لگاتا تو کیا لگاتا اس پہ میں اس پہ لگاتا ہوں گھی ابھی رکھنا شروع کیا مہینے میں تیل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں تیل کی تیل کی سایسی کی کیا رہا ہی عم Fuß بہر کیا ماشاءالله bạn Сегодня کسانٹ وosaften کی گئت fautาก آپ لوگ سارے لڑتے رو اسی طرح میرا باتا رہے گا ٹھیکến سب کڑھل حسім بلد Tür ٹھانٹ آپ کی پاس اس پہل دیا اس پہل پہل تو آپ وہ بھی مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور ہو سکتے تو بھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دینا اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی آپ فولو کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹرگرام کا لنک بھی دسکرپشن میں موجود ہے وہاں جا کر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ اپنا اپنی اپنی کومنٹس میں ضرور بتانا because your اپنیén ریلی میٹرز ہیا بھائی کوئی جازتیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال لکھنا آپ ٹیلی نیکس ویڈیو بتا کے لیے ام آؤٹر اللہ حافظ بھائی